موسیقی موسیقی یوکرین میں یو دویرام کو لے کر منس میں آج اہم بیٹھا الگا وادیوں کے تازہ حملے میں ساتھ ناگرکوں کی موت ڈلی میں شاندار جیت کے بعد ارون کجریوال آج کی اندری گری منتری راجنات سنگھ سے ملاقات کریں گے انہوں نے راشترپتی اور پردھان منتری سے بھی ملنے کا وقت مانگا ہے ڈلی ویدھان سبا چناؤں میں عام آدمی پارٹی کی زبردست جیت کے بعد منگل بار کو پردھان منتری ناریندر مودی نے ارون کجریوال کو فون کر کے بدھائی دی عام آدمی پارٹی چودہ فروری کو ارون کجریوال کے شپرد گرینڈ سمارو میں پردھان منتری ناریندر مودی کو نیوٹا دے گی کندر سرکار نے دلی میں بننے والی عام آدمی پارٹی کی سرکار کو پرشاسن میں پورے سہیوک کی بات کہی ہے ارون کجریوال جی کو شب کامنا ہے اگر دلی کی جنتہ نے جنمت دیا ہے تو وہ کام کریں گورن کریں اور اچھا ساشن چلائیں یہ دلی کی اپکشا ہے کندر سرکار کے روپ میں دلی کے وکاس میں جو بھی سہیوک کی اپکشا ہوگی ہم دیں گے دلی میں عام آدمی پارٹی نے اتحاصل جیت حاصل کی ہے اس آنڈھی میں نہ صرف کانگریس بلکہ بی جی پی ہاشی پر آ گئی ہے عام آدمی پارٹی نے اسے سچائے کی جیت بتاتے ہوئے نکاراتمک اور آکرامک راجنیتی کے خلاف جنہ دیش قرار دیا منگلوار شام ارون کیجریوال کو پارٹی ویدھا اکدل کا نیتا چن لیا گیا نیتا چنے جانے کے بعد کیجریوال نے اوپرا جپال نجیب جنگ سے مل کر سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا دھول نگاڑوں اور پھولوں کی بارش کے بیچ جب ارون کیجریوال خوباروں سے سجیب بالکنی پر آئے تو ان کے چہے پر ویجائی مسکان ساف تھی اس بار اس جشن میں ان کے ساتھ ان کی پتنی بھی شریک ہوئی یہ میری پتنی ہے کہجریوال نے جیت کے لیے دلی کی جنتہ کا شکریہ آدھا کیا اور کارٹر تاؤں کو نصیحت بھی دی اگر ہم نے ہنکار کیا تو یہی سبق جنتہ ہم لوگوں کو پان سال کے بعد سکھائے گی دلی ویدھان سفہ چنانک کے نتیجوں میں عام آدمی پارٹی نے ستر سیٹوں میں سرسٹ پر جیت حاصل کر اتحاس رچ دیا وہیں بیجے پی ویدھان سبھا میں نیتا وپکش کا پت پانے کے لیے ضروری سات سیٹیں بھی حاصل نہیں کر پائیں اور مہج تین سیٹوں پر سمٹ گئی صرف وشواسنگر، روحینی اور مصطفہ آباد سیٹ پر ہی بیجے پی کو کامیابی مل پائی دوسری اور کانگریس نے سب سے خراپ 10 فیصدی ووٹ ملے پردھان منطری نریندر موڈی نے ارونکیج ریوال کو جیت کی بدھائی دی اور دلی کے وکاس کے لیے پون سہیوگ کا وعدہ بھی کیا ڈھرنے کی نیسے نہیں چلے گی اب گووننس سے چلے گی کیونکہ اب ہر وقتی ویٹ کرے گا کہ اب مجھے کیا ملا نوجوان مانگے گا کام نوجوان مانگے گا ٹریننگ مہلا مانگے گی سرکشہ مہلا مانگے گی چکچسہ ہر بچہ مانگے گا اچھا سکول ڈلی جناب میں کانگریس کی قراری ہار کی ذمہ داری لیتے ہوئے پردیش پرچار سمیتی کے پرموکہ جیمہ مانگے پارٹی مہا سچوپت سے اسطیفہ دے دیا ہم نو بدھائی دینا چاہیں گے ارونکیج ریوال جی کو اور امید کریں گے کی جو وائدے انہوں نے کیے ہیں جو سپنے انہوں نے اس چناب کے دوران اور پہلے جن سپنوں کو رکھانکت کیا ہے ان سپنوں کو ضبور دنی کے اندر پورا کریں گے آم آدمی پارٹی سنیوجک ارونکیج ریوال چودہ فروری کو مکھے منتری پت کی شپت لیں گے اس دن پچھلے سال کیج ریوال نے ان چاس دن کی سرکار چلانے کے بعد مکھے منتری پت سے اسطیفہ دے دیا تھا اس بار بھی کیج ریوال رام لیلا میدان میں ہی شپت لیں گے مشن سکسی پلس بیشک آم آدمی پارٹی کا پورا ہوا ہو لیکن ستر پوائنٹ کا ایجنڈا ابھی بھی باقی ہے اصلی چنوٹی تو تب ہے جب جنتہ سے کیوئے وادوں کو پورا کرنے کے لیے دلی سرکار کو کے اندر سرکار کی مدد کی ضرورت بڑھے گی کیامرہ پسند نرائن سنگ کے ساتھ انو دیوان راجی سپٹیوی دلی آم آدمی پارٹی نے دلی میں بی جی پی کا وجی رات روک دیا ہے کیج ریوال کی ماندار چھوی اور پوزیٹیو ایجنڈے کے علاوہ ان سے تمام امیدوں کو آم آدمی پارٹی کی جیت کی وجہ مانا جا رہا ہے کچھ ہی دنوں میں پون بہومت لے کے آپ کی سیوہ میں پھر واپس آ رہا ہوں آپ بس اپنا آشیرواد مجھ پر بنائی رکھیے نہ تو آپ کا ووٹ ویارت گیا نہ ہی آپ کا پریشنم کمی رہ گئی تھی تو کچھ سیٹوں کی آپ وشواس اور آشیرواد بنائی رکھیے ہم پون بہومت لے کر آپ کی سیوہ کرنے پورے پانچ سال کے لیے پھر سے واپس آ رہے ہیں آپ ناراضگی چھوڑیے آم آدمی پارٹی کے پرچار کا یا طریقہ دلی کی جنتہ کو کھو بھایا پارٹی نے یہ چناؤ پوزیٹیو ایجنڈے پر لڑا اور جنتہ نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا پارٹی دلی کی جنتہ کے بیچ یہ وشواس بنانے میں کامیاب رہی کہ پرشتہ چار سے کیول وہ ہی نجات دلا سکتی ہے اروند کجڑیوال نے بی جے پی کے سوالوں کا چواب بڑی ہی ایمانداری کے ساتھ دیا جو لوگوں کو پسند آیا آم آدمی پارٹی نے بی جے پی کے ویجیابنوں پر اسی کو گھیر لیا اس کے علاوہ رشوت خوری اور مہنگائی کے مددے پر آم آدمی پارٹی کا صاف رکھ بھی ان کی جیت کی وجہ بنی اپرات سے مکت راجنیتی بے ایمانی سے مکت راجنیتی مہنگائی کے اقلاف کام کرنے والی راجنیتی اسکول ایجوکیشن کے لئے کام کرنے والی جو راجنیتی ہے اس کو جگہ دے رہے ہیں دلی کے لوگ اس پر بھروسہ کر رہے ہیں یہ ہمارے لئے بہت بڑی بات لوگوں کو بی جے پی کے نکاراتمت پرشاہر کا طریقہ اچھا نہیں لگا وہی بی جے پی کیجریوال کو گھیرنے میں لگا تیار ناکام رہی بی جے پی کی ستھانی نیتاؤں کی اندیکھی بھی کیجریوال کی جیت کی وجہ بنی جنتا کا جو مت ہے اس کو ہم سہر شفکار کرتے ہیں نتیجے نشت روپ سے آم آدمی پارٹی کے پکش میں دکھائی دے رہے ہیں پارٹی کا ادھیاکش ہونے کے ناتے اس کی نیتک ذمہ داری میں اپنے اوپر لیتا ہوں پارٹی نے دلی چناؤں میں اتحاس رشتے ہوئے 54% سے زیادہ بوٹ حاصل کیا ہے ان نتیجوں سے صاف ہے کہ پارٹی کیجریوال کی اماندار چھوی کو برا نمی کامیاب رہی دلی کے میچ میں جنتا نے ارون کیجریوال کو من آف دو میچ تو چن لیا لیکن ارون کیجریوال کے سامنے سب سے بڑی چناؤتی ہے اپنے چناؤی وادو کو پورا کرنے کی اور جنتا کی کسوٹی پر کھرا اترنے کی دلی سرادس بھا ٹی وی کے لیے کرتی مشرا دلی میں آم آدمی پارٹی کے سنامی میں بی جی پی اور کانگریس کے بڑے بڑے دگج بھی دھراشائی ہو گئے صدر بازار سیٹ سے کانگریس کے دگج نیتا جے ماکن اور کرشنا رگر سیٹ سے بی جی پی کی مکھی منتری پت کی امیدوار کرن بی دی بھی چناؤ ہار گئے دلی میں آم آدمی پارٹی کی آندھی نے بڑے بڑے دگجوں کی راجنیتک زمین ہلا کر رکھ دی پردیش کانگریس کی پرچار سمیتی کے پرمک اجائی ماکن کو صدر بازار سیٹ سے کراری ہار کا سامنا کرنا پڑا جبکہ کانگریس کی دگج نیتا کرن والیا نئی دلی سیٹ سے ارون کیجڑیوال کے مقابلے ہار گئیں بلی ماران سے پارٹی کے دگج نیتا حارون یوسوف سیلم پور سے چودری مطین احمد اور گریٹر کیلاش سے سرمشتھا مکھرجی کو مات ملی دوارکہ سیٹ سے کانگریس کے دگج نیتا مہابل مشرا اور چناؤ سے پہلے کانگریس میں شامل ہوئے شویب اقبال بھی اپنی مٹیا محل سیٹ نہیں بچا پائے آم آدمی پارٹی کی ہوا میں کانگریس ہی نہیں بی جے پی کے بھی انے دگجوں کو شکست ملے کرشنہ نگر سیٹ سے بی جے پی کی مکھ منتری پت کی امیدوار کرن بیدی قریب 1100 ووٹوں کے انتر سے ہار گئیں انہیں آم آدمی پارٹی کے اس کے بگگا نے ہرائیا بی جے پی کو کراول نگر اور جنک پوری سیٹ پر بھی پہلی بار ہار کا موہ دیکھنا پڑا جنک پوری سے بی جے پی کے جگدیش مکھی اور کراول نگر سے موہن سنگھ بیشت چناؤ ہار گئے وہیں کانگریس چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہوئی پورو کندری منتری کرشنا تیرت کو بھی پٹیل نگر سے کراری شکست ملے آم آدمی پارٹی چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہوئے وینوت کمار بنی بھی پٹ پڑ گنج سیٹ سے چناؤ ہار گئے بی جے پی میں جس کرن بی دی کی انٹری کو ماسٹر سٹروک ہا گیا اسی کرن بی دی کو بی جے پی کی سب سے سرکشی سیٹ سے آم آدمی پارٹی کے ایک انجانس امیدوار ایس کے بھگھا نے ماں دے دی اسے کرن بی دی کی الوک پریتہ کہیں یا پھر کے جیوال کا جادو یہ سوال مہتبون ہے کیمرمن سنجا کے ساتھ پرنف گو سوامی راج سبا ٹی وی دلی دلی ویدہن سبا چناؤں میں آم آدمی پارٹی کی ایک طرفہ جیت نے بی جے پی اور کانگرس کو ہاشیے پلا دیا ہے آم آدمی پارٹی کے سیوجہ کرویند کیجریوال نے کہا کہ کانگرس اور بی جے پی کو ان کے اہنکار کی وجہ سے قراری ہار کا سامنا کرنا پڑا آئیے دیکھتے ہیں کہ بی جے پی اور کانگرس کی کون سی غلطیاں ان پر بھاری پڑی دلی ویدہن سبا چناؤں میں آم آدمی پارٹی کا یہ نعرہ کامیاب رہا اور دلی کی جنتہ نے اروند کیجریوال کو پانچ سال کے لیے چل لیا کیجریوال نے کہا کہ آم آدمی پارٹی کے جیت کے پیچھے کانگرس اور بی جے پی کا اہنکار رہا آج جو کانگرس کا حال ہوا وہ ان کے ہنکار کی وجہ سے ہوا آج جو بی جے پی کا حال ہوا وہ ان کے ہنکار کی وجہ سے ہوا آخر وہ کیا وجہ رہی جس سے پچھلے ویدہن سبا چناؤں میں 32 سیٹے جیتنے والی بی جے پی اس چناؤں میں سنگل ڈیجٹ پر سی مٹ گئی اور وہ دس فیزدی سیٹوں کے لیے بھی سنگھرش کرتی نظار آئی کیا دلی کے لیے کیرن بیدی کو سی ام پت کے طور پر لانا گلتی سامیت ہوئی بہاری لوگوں کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا پارٹی پر بھاری پڑا یا پھر دلی کے ویدہان سبا چناؤں کرانے میں بی جے پی نے ضرورت سے زیادہ دیر کر دی بی جے پی کی طرف سے نکاراتمک پرچار اور ویقت تکت حملوں سے بھی اسے نقصان مانا جا رہا ہے اس کے علاوہ دلی کے شہری ووٹروں کی نارازگی بھی کے اندر سرکار سے صاف نتر آ رہی ہے 2013 کے ویدہان سبا چناؤں میں کانگریس کو ستر میں سے آٹھ سیٹے ملی تھی لیکن موجودہ چناؤں میں پارٹی نے وہ سب ہی سیٹے گوا دی ان نتیجوں سے صاف لگتا ہے کہ کانگریس دلی کی جنتہ میں وشواس نہیں جگا سکی ہے اپنے پرچار پرسار میں اگر کانگریس پارٹی نے اس پندرہ ورش کے وکاس کے سے دوری بنا لی جس پندرہ وکاس سال کے وکاس نے دلی کو بدلا تھا تو پھر آپ کے پاس مدداتا کو کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا دلی کے چناؤں نے کانگریس اور بی جے پی جیسے دونوں راشتی دلوں کو سوچنے پر ضرور مجبور کر دیا ہوگا دس فروری دو ہزار پندرہ کا دن بھارتی جنتہ پارٹی جتنا جلدی ہو سکے بھولانا چاہے گی آٹھ مہینے پہلے اسی شہر میں بی جے پی نے لوک سبھا میں کلین سویپ کیا تھا لیکن ویدھان سبھا چناؤں میں اس کی ہر چال اُلٹی پڑی اور اسے شرمناک ہار جھیلنی پڑی کامرامین نکل شرما کے ساتھ شام سندر دلے میں آم آدمی پارٹی کی ایک طرفہ جیت سے موڈی لہر کو قرارہ جھٹکا لگا ہے دو ہزار چودہ سے شروع ہوا بی جے پی کی لگتا جیت کا سلسلہ بھی یہاں رک گیا نتیجوں کے بعد اب چرچہ گرم ہے کیا واقعی موڈی کا جادو بے اثر ثابت ہو گیا ہے اگر ایسا ہے تو بیہار میں اٹھا راجنیتک سنکٹ کیا چناؤں کا رخ کرے گا بی جے پی نے جب یہاں جیت کے برچم لہر آئے نہیں بڑھلا دلی کی ستر ویدھان سبھا سیٹوں پر پارٹی نے نریندر موڈی کے نام کے پیچھے دگجوں کی بوچ لگا دی لیکن پھر بھی جب نتیجے سامنے آئے تو لہر کیا پارٹی ہلکی سی ہلچل پیدا کرنے میں بھی ناکام رہی حالانکہ پارٹی براند موڈی پر کوئی سوال اٹھنے دینا نہیں چاہتی بی جے پی کے ویروڈی دل اسے موڈی اور کینڈر سرکار کے نو مہینے کے کام کاج کا نتیجہ بتا رہے ہیں تو انڈیا کی سہیوگی شیف سنا بھی موڈی لہے سے انکار کر رہی ہے نریندر موڈی جی کے ہوا بن گئے ہوا بن گئے ارے یہ ہوا نہیں ہوا نہیں تھے اور نہ ہوا ہے پردھان منتری نریندر موڈی جو کہ بی جے پی کے ابھیان کا نترت پہ کر رہے تھے اور ان کی نیتھی ہیں بی جے پی پارٹی کا ان کو بھی نہ کارا ہے اہنکار کے اوپر لوگ تنسکی جیت ہوئے the gas balloon which is the بی جے پی the بی جے پی's gas balloon has as we say has gone پھوش ایسے میں جی ڈی جو نیتا نیتیش کمار نے بھی بی جے پی کو سبک سیکھنے کی نصیحت دے ڈالی جانکاروں کی مانے تو بی جے پی کیہار کا سب سے پہلا اثر بیہار میں چل رہے سیاسی سنکٹ پر ہی دیکھنے کو ملے گا اس سال یہاں ویدھان سبح چناؤ بھی ہونے ہیں بیورو رپورٹ راجے سبح ٹی بی بیہار میں نئی سرکار بنانے کی خواہد میں آج جی ڈی وی نیتا نیتیش کمار راشت پتی سے ملنے والے ہیں ان کے ساتھ ان کے سمرتھک ویدھائک اور نیتا بھی ہوں گی دوسرے طرح مکی منتری جیتن رام بانچی پوری کوشش میں ہے کہ ویدھان سبح میں پہلے انہیں وشواس مت ثابت کرنے کا موقع ملے بیہار کا سیاسی گھماچان اب دلی پہنچ گیا ہے جی ڈی وی کے ویدھائک دل کے نیتا چنے گئے نیتیش کمار آج اپنی سمرتھک ویدھائکوں اور نیتاؤں کے ساتھ راشت پتی پرنم مکھرجی سے ملیں گے اس دوران نیتیش کمار اپنے 130 ویدھائکوں کی پریٹ کرا کر راشت پتی سے بیہار میں اپنی نئی سرکار بنانے کے لیے راستہ نکالنے کا انہروت کریں گے نیتیش کمار نے کہا ہے کہ راجپال کے سری ناترپاٹھی کے سامنے بہمت کا دعویٰ پیش کرنے کے باوجود راجبھون سے کوئی جواب نہیں آیا ہے ایسے میں ان کے پاس راشت پتی کے پاس جانے کے علاوہ کوئی دوسرا وکلپ نہیں بچا خرید فروخت کی آشنکہ کے مددے نظر جیڈی یو ویدھائکوں پر کڑی نظر رکھ رہی ہے منگلوار دیش رام نیتیش تمرتک جیڈی یو آر جیڈی اور کانگریس کے ویدھائک دللی پہنچ گئے ادھر بیہار میں مکہ منتری جیتن رام ماجی بھی چپ نہیں بیٹھے کل انہوں نے اپنے کیابنیٹ کی میٹنگ کی اس میں آرثک روپ سے کمزور سورنوں کے لیے سرکاری نوکریوں میں آرکشن اور سرکاری ٹینڈروں میں ایسی ایسٹی کو آرکشن جیسے لبھام نے فیصلے لیے گئے شنیوار کو جیڈی یو ویدھائک دلل نے جیتن رام ماجی کو ہٹا کر نیتیش کمار کو اپنا نیتا چنا تھا لیکن ماجی کے مکہ منتری پر چھوڑنے سے انکار کے بعد انہیں پارٹی سے نکال دیا گیا ماجی کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس اب بھی بہمت ہے اور انہیں وشواس مت حاصل کرنے کا موقع ملنا چاہیے وہیں بی جے پی اس ماملے میں دیکھو اور انتظار کرو کے موڈ میں ہے حالانکہ بی جے پی نے ابھی تک مانجی کو سمرتن کا کوئی بھروسہ نہیں دیا ہے ڈلی میں ملی ہار کے بعد اب پارٹی کی رنڈیتی پر بھی سوالیاں نشان لگ گیا ہے اگر مانجی اپنی طرف سے سمرتن جھٹا بھی لیتے ہیں تو کیا بی جے پی انہیں اس وقت سہارا دینے کے موڈ میں ہوگی یا نہیں اس بارے میں انمان لگانا مشکل ہے بیورو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی اسے طرف جھارکھن میں بھی راجنیتک اٹھا پھٹک چل رہی ہے جھارکھن وکاس مورچہ کے باغی ویدھائکوں میں منگلوار کو دو نام اور جڑ گئے سارٹ کی ویدھائک رندھیر سنگھ اور برکھٹا کے ویدھائک جان کی پرساد یادب نے بھی پارٹی سے ناتہ توڑ لیا ہے چار ویدھائکوں سوموار کو پارٹی پرموک بابولال مرانڈی نے پارٹی ویرودی گتی ویدیو میں شامل ہونے پر ان کا نیلم بن کر دیا تھا اس کے بعد اب پارٹی کے چھے ویدھائکوں نے ویدھائک کو پتر لے کر انہیں صدن میں الگ ماننے تھا دینے کی بات کی ویدھائک چناؤں میں جھارکھن وکاس مورچہ کو آٹھ سیٹے ملی تھی ایسے ہو چھے ویدھائکوں کے الگ ہونے سے ان پر دل بدل قانون بھی لاغو نہیں ہوگا مانا جا رہا ہے کہ یہ سبھی ویدھائک جلدی بی جے پی میں شامل ہو سکتے ہیں پیندرے کیابینٹ کی منگلوار کو ہی بیٹھائک میں این ایم ڈی ایف سی کو لے کر فیصلہ لیا گیا ہے اس میں راشتری الف سنکھیاک وکاس اور ویدھائی نگم کی ادھکرت شیئر پونجی کو دگنا کر کے تین ہزار کروڑ روپے کرنے کا پرستاو کیا گیا ہے ساتھی نگم کے کاروباری موڈل کے پونر گٹھن کا بھی فیصلہ لیا گیا ہے ڈلی چناؤں میں بی جے پی کے قراری ہار کے بعد ہوئی بیٹھائک میں پردھان منتری نریندر موڈی نے کیابینٹ کے سہیوگیوں کے ساتھ وچار میں مرش کیا جس میں نیتاؤں نے مانا کہ دلی کے نتیجے پارٹی کے لئے نراشہ جنک رہے ہیں حالانکہ انہوں نے اسے کیندر سرکار کے کامکاش کے پتی جنہ دیش ماننے سے انکار کیا ہے کیندری منتری منڈل کی بیٹھائک کے بعد پردھان منتری نے بیٹھ منتری ارنجیٹلی گری منتری راجنات سنگھ رسائن اور اربراک منتری انند کمار سنسدیہ کاری منتری ایمینکہ نائیڈو کے ساتھ بیٹھک کی علاقہ اس بیٹھک کے ایجنڈے میں اس بارے میں کوئی آدھکارک جانکاری نہیں دے گئے لیکن سوتروں کے مطابق دلی بدان سوا چناؤں کے نتیجے اور تیس فروری سے شروع ہو رہے سنسد کے بجر ستر کو لے کر بات ہوئی ہے گجرات میں سواین فلو سے انٹھانوے لوگوں کی موت کے بعد کل سواست منتری جے پی نڈا نے گاندھی نگر جا کر حالات کا جائزہ لیا انہوں نے اس دشاں میں سانسدوں ودھائک اور سرکاری کرمچاریوں کے طرف سے کیے جا رہے کام پر سنتوش جتایا اس بیچ راجستان میں اس بیمارے سے مننے والوں کی تعداد سو کا آکڑا پار کر گئی ہے راجستان کے اسپطال اس وقت سواین فلو سے لڑنے کی کوشش میں ہے حالکہ آنکھڑا دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے مانگلوار کو بارہ اور لوگوں کی موت کے ساتھ اس ساتھ سواین فلو سے مرنے والوں کی سنخیہ 104 تک پہنچ گئی اس بیچ کئی مریضوں کا علاج بھی چل رہا ہے راجستان کے بعد سواین فلو کے سب سے زیادہ ماملے گجرات میں سامنے آئے ہیں یہاں اب تک 98 لوگ جان گوا چکے ہیں لگاتار بڑھ رہے ہیں ماملوں کے بعد کینڈری سواستے منتری نے گجرات کا دورہ کیا اور حالات کی سمیقشہ کی ادھر مدھے پردیش کی راجستانی بھوپال میں بھی سواین فلو کے سندگ مریض ملے ہیں تیلنگانہ حریانہ اور پنجاب میں بھی سواین فلو کا پرکوب چاری ہے لوگوں میں دہشت کا عالم یہ ہے کہ معمولی زخام بخار کو بھی سواین فلو مان کر وہ اسپتالوں کا رکھ کر رہے ہیں جسے اسپتال پرشاسن کی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں اس بیچ سرکار کا دعویٰ ہے اس جان نیوہ بیماری پر جلد ہی کابو پا لیا جائے گا بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی بات کرتے ہیں کچھ اہم انتراشترے خبروں کی یوکرین میں سرکار اور الگاوادیوں کی بھی سنگھرش کو ختم کرنے کے لیے آج بیلروس کی راجدھانے منس میں ایک سنمیلن ہونا ہے یوکرین سنکٹ کے ستھائی حل کے لیے سنمیلن کو کافی اہم مانا جا رہا ہے حالانکہ باتچیت سے پہلے دونوں سموہوں میں سنگھرش تیز ہونے کی خبریں مل رہی ہیں منگلوار کو الگاوادیوں نے یوکرین کے سینے اڈے کرمہ طورت پر حملہ کیا اس حملے میں کم سے کم سات ناغرگوں کے مارے جانے کی خبر ہے یہ گھٹنا ایسے وقت ہوئی جب آج منس میں یوکرین، روس اور الگاوادی سنگٹھن کے پرتینتی سہت فرانس اور جرمنی اس سنکٹ کا حل ٹھومنے بیٹھیں گے اس بیچ الگاوادی نیتا بلاد اسلاو ڈینیگو نے بھی یوکرین کے سامنے ایک شانتی پرستاو رکھے جانے کی بات کہی وہیں یوکرین کے راشتپتی پیترو پیرشینکو اور یوروپین یونین نے سنکٹ کے حل کے لیے منت سمیلن کو آخری موقع بتایا ہے جبکہ جرمنی نے سبھی پکشوں سے سمیلن کو گمبھیرتہ سے لینے کو کہا ہے یوکرین سنکٹ کے لیے پچھلے ہفتے بھی جرمنی کے مینک میں ایک سمیلن کا آئیوجن کیا گیا تھا جس میں کوئی عام سہمتی نہیں بن پائی تھی پچھلے ایک سال پہلے شروع ہوئے اس یودھ میں اب تک پانچ ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے بیورو رپورٹ راجزہ بھا ٹی وی گریس اور یوروپیہ سنکٹ کے دیشوں کے بیچ قرض کے مددے پر گترود برقرار ہے گریس کی نئے بیل آوٹ پیکس کی شرطوں میں ریایت اور دویتیہ وشوی یودھ میں ہوئے نقصان کے حرجانے کی مانگ کر رہا ہے وہ یوروپیہ سنکٹ کے دیش اس پر خرجوں میں کٹ آتی سمیت کئی اپائیوں کو لاغو کرنے کا دباب بنا رہے ہیں اس کے جلتے گریس کا یورو کلپ سے ہٹنے کا خطرہ ہے استامبول میں جی ٹونٹی دیشوں کے وطمنتریوں کے بیٹھک کے بعد یوروپیہ سنکٹ اور گریس پر کرز مددے کا سمادھان ڈھونڈنے کا دباب بڑھا ہے وہیں برلن میں جرمنی کے ودیش منتری سے ملاقات کے بعد گریس کے ودیش منتری نکوس کورٹ زیاس نے صاف کہا ہے کہ یہ مسئلہ اتنی آسانی سے حل ہونے والا نہیں ہے ساتھ ہی انہوں نے دویتیہ وشوی یودھ میں ہوئے نقصان کے لیے جرمنی سے ایک شتی پورتی کی مانگ کی ہے جرمنی نے کہا ہے کہ اسے اپنی زمیداری کا احساس ہے اور وہ سبھی مدد کا سمادھان چاہتا ہے اس سے پہلے گریس کی سنسد میں ودیمنتری یعنیز وروف کیس نے کہا تھا کہ وہ یوروپی یونین کے دیشوں کے ساتھ ٹکراب نہیں چاہتے لیکن گریس اپنے ہتوں کے ساتھ سمجھاتا نہیں کرے گا گریس کے ودیمنتری نے دیش کے موجودہ حالات کے لیے پچھلی سرکار کو ذمہ دار ٹھہرایا وہیں یوروزون نے گریس کو کڑی جتامری دیتے ہوئے کہا کہ گریس کی ہر مانگ کے آگے نہیں جھکا جائے گا انتراشتری سنسداؤں کی صلاح پر خرچ میں کٹوتی پرستاؤں کو گریس کے ماننے سے منع کرنے کے بعد یورو کلب میں گریس کی جگہ بھی خطرے میں پڑ گئی ہے امریکہ نے سیریا میں بندھت بنائی گئے اپنی ناغرے کائلہ مولر کے حدتہ کی پشٹی کر دی ہے اس خبر کے بعد پورے دیش میں شوکی لہر پھیل گئی امریکہ پرشاستان نے چیتامنی دی ہے آئی ایس آئی ایس کو اس کا انجام بھگت نہ ہوگا وائٹ ہاؤس کی ور سے جاری اس بیان نے کائلہ مولر کے پاری جنوں اور دوستوں کی رہی سہی آس کو بھی مٹا دیا راشت پردی اوبامہ نے کہا کہ کائلہ کی موت ہو چکی ہے اس بیچ کائلہ کو اس کے پری جنوں اور دوستوں نے شدھانج لی دی لی دی کارے کی ایک ہی نگ Brendانگی شمول کی مورد خورتا ہے می دوستوں نے کہا کائلہ کی طریقا ہوں کائلہ نے دیشتوں کی طریقا ہے کائلہ نے شہصہ ہوں پر لی تیوے لیتے والدی چھبیس سال کی کائلہ مولر ایک سماس سے بھی تھی انہوں نے بھارت اسرائیل صحیح دنیا کے کئی دیشوں میں ایچ آئی وی ایڈز اور غریب بچوں کے لیے کام کیا اگست دو ہزار تیرہ میں آئی ایس آئی ایس نے انہیں سیریا سے اگوا کر لیا تھا لیکن انہوں نے اپنے آخری سندیش میں بھی سیریا میں نردوش لوگوں پر ہو رہے اتیچار کی نندہ کی تھی بیورو رپورٹ راجے سبھا ٹی وی ایرل کے اتیروان اندپورم میں ہو رہے راشتری کھیلوں میں سینا کی کھلاریوں کا دب دبا برقرار ہے راشتری کھیلوں کے دسوے دن سینا نبی پدک کے ساتھ پہلے پائیدان پر بنی ہوئی ہے منگلوار تک اس کے خاتے میں پچپن سونڈ سولہ رجت اور انیس کاس سے پدک آئے ہریارہ اٹھائی سونڈ بیس ورجت اور گیارہ کاس سے پدکوں کے ساتھ ان سٹھ پدکوں کے ساتھ دوسرے ستان پر ہے مہل پاکیزہ اور رضیہ سلطان جیسی سفل پھلوں کے نرماتا اور نردیشک کمال امروحی کی آج پونیت تھی ہے سترہ جنوری 1918 کو اتہ پردیش کے امروحہ میں جن میں کمال صاحب بہترین گیتکار پٹک تھا اور سمواد لے خد بھی تھے مغرح اعظم کے زیادہ تر یادگار ڈائلوگ انہوں نے ہی لکھے تھے کمال امروحی نے بے حچنندہ فلموں کے لئے کام کیا لیکن جو بھی کام کیا پوری طبیعت اور جنون کے ساتھ کیا گیت سنگیت اور کلات مکتہ ان کی فلموں کی جان ہوتی تھی آئیے یاد کرتے ہیں کمال صاحب کو ان کے کچھ گیتوں کے ذریعے اے دلے نالا اے دلے نالا آرزو کیا ہے جست جو کا ہے چلتے 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 یوں ہی کوئی مل گیا تھا چلتے 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 چ جاتے جاتے ایک نظر ایڈ لائنز پر جیت کے بعد کام پر کے جریوار دلی کو پورن راجے کا درجہ دلانے کی کوشش میں آج گریہ منتری راجنات سنگھ سے ملاقات بیجے پی نے دلی کے ہار پر کیا منتھن نیتاؤں نے مانا پارٹی کو لگا گھکا لیکن مودی سرکار کے کام کاج کا نتیجوں سے کوئی لیے نہ دینا نیتیش کمار کے آج ہوگی راجپتی سے ملاقات 130 ویدھائکوں کی پرے بیہار میں جلد سرکار گھٹھن پر ڈالیں گے زور سوائن فیوسے راجستان میں 12 اور لوگوں کی موت آکڑا 100 کی پار گجرات میں سوا سمنتری نے لیا حالات کا جائزہ یوکرین میں یو دیورام کو لے کر منس میں آج جنہیں بیٹھا کلگا وادیوں کے تازہ حملے میں 7 ناغرکوں کی موت موسیقی